ناریل کو ایک ونڈر فروٹ کہنا غلط نہیں ہوگا کیونکہ نہ صرف اس کے پیڑ کا ہر عصہ اس سے نہ کسی کام آتا ہے بلکہ اس کے فلکہ بھی ہر ایک عصہ الگ الگ چیزوں میں استعمال ہوتا ہے بھارتی سنسکتی میں ناریل کا بہت ہی مہتو ہے اس سے پوجا پارٹ کے علاوہ ہر شب کام میں استعمال کیا جاتا ہے اسی وجہ سے اسے شریفل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ناریل مکھے روپ سے سمدری یا پھر تٹیا علاقوں میں ہوتا ہے کیونکہ اس کے پیڑ کو کافی نمی اور ہمیڈیٹی کی ضرورت ہوتی ہے ناریل کو ویسے تو ہم میں سے زیادہ لوگ الگ الگ روپ میں بڑے چاو سے کھاتے ہیں اور اس کے تیل کا بھی استعمال کئی طرح سے کرتے ہیں لیکن کیا آپ اس کے عوشدیے گھڑوں کے بارے میں جانتے ہیں اگر آپ اس کے فائدے نہیں جانتے ہیں تو ہمارا یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت ہی زیادہ ہیلکفل ہونے والا ہے کیونکہ اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ناریل کے کچھ ایسے فائدوں کے بارے میں جس کے بارے میں آپ نے کم ہی سنا ہوگا ایسے میں اگر آپ ان فائدوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو میں ہم تک موز ضرور بنے رہے ہیں دوستو ناریل پوشک تطووں سے بھرپور ہوتا ہے کیونکہ اس میں پروٹین، فائیور، پوٹیشیم، مگنیشیم اور آئیرن کی اچھی ماترہ ہوتی ہے اس کے علاوہ دوستو ناریل میں فاسفورس، کوپر اور انٹی اوکسیڈن کا بھی اچھا سورس دیکھنے کو ملتا ہے اگر ہم اس کے دوستو کچھ فائدوں کی بات کریں تو ڈائیجیشن کے لیے دوستو اس کا یوز بہت زیادہ کیا جاتا ہے دوستو لگ بہت 61 سے زیادہ پرتیشت جو بھی پاچن کی قریہ ہے اس کو یہ بلکل صحیح کر دیتا ہے اور کبز ہونے سے روک دیتا ہے یعنی کی مالیش اگر آپ کو پاجن سماندھی سمجھ سائے ہیں تو لگ بہت 60% سمجھ سائے ہیں دوستو صرف ناریل سے ہی آپ کی ٹھیک ہو سکتی ہیں اتنا ہی نہیں دوستو اس کی انٹی ویکٹیرل پروپرٹیز پیٹ میں ہونے والے انفیکشن کو بھی دور کرتی ہیں اور پیٹ کی اوبرال ہیلپ کو اچھا بنانے کا کام کرتی ہیں اس کے علاوہ دوستو ناریل کے یوز کرنے سے آپ کی ایمیونٹی بھی بڑھتی ہے ناریل میں انٹی وائرل، انٹی ویکٹیریل، انٹی فنگل اور انٹی پیراسیٹک گھڑ پائے جاتے ہیں اور نیمیت روک سے دوستو اگر آپ تھوڑی تھوڑی ماترہ میں ناریل کھاتے ہیں تو اس سے شریر کی روز پرتی روزک شمتہ یعنی کی آپ کی ایمیونٹی بھی بڑھتی ہے اس کے علاوہ دوستو اس کو کھانے سے گلے کے درد، دانت کے درد، موہ کے چھالے اور کئی طرح کے انفیکشن میں بھی آپ کو آرام ملتا ہے اس کا دوستو جو اگلا لہاب ہے وہ ہے آپ کو ہائیڈریٹڈ ڈرگ میں ہے یعنی شریر میں پانی کی کمی کو دور کرنا جو لوگ دوستو ریگولر ایکسرسائز کرتے ہیں یا بہت زیادہ باہر سمیں بتاتے ہیں ان کے لئے دوستو ناریل پانی بہت ہی فائدے مند ہوتا ہے ناریل پانی میں کئی ایسے پوشکتت وہ پائے جاتے ہیں جو شریر کے الیکٹرولائٹ بیلنس کو بنانے کا کام کرتے ہیں اس طرح سے شریر میں پانی کی کمی نہیں ہونے دیتا ہے اور آپ کو ہائیڈریٹڈ ہوتا ہے دوستو اس کا جو اگلا بینفیٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے یورینری ٹریکٹ انفیکشن میں دوستو ناریل میں پائے جانے والے ڈائیریٹک گوڑ یورینری ٹریکٹ انفیکشن میں آرام دلانے کا کام کرتے ہیں یہ یورین فلو کو بہتر بناتا ہے جس سے نیچرل انفیکشن ٹھیک ہو جاتا ہے تو مہنی لائیں بیسے پریوک کر سکتی ہیں اور اس طرح کی سمسیاؤں سے اپنے آپ کو بچا سکتی ہیں اس کے علاوہ دوستو پریگنسی میں بھی اس کو یوز کیا جاتا ہے ناریل اور ناریل پانی دونوں ہی گربتی مہیلاؤں کے لیے بہت فائدہ مند ہوتا ہے یہ دونوں کے سواست کے لیے ہی اچھا ہوتا ہے اور دونوں کو ہی اس دوران ہونے والے طرح طرح کی انفیکشن اور بیماریوں سے بچانے کا کام کرتا ہے لیکن پریگنسی کے دوران ڈاکٹر کی سلا کے بعد ہی آپ ناریل یا اس کا سیون کرنا شروع کریں کچھ اور بینیفٹ پر نظر ڈالیں تو دوستو اورل ہیلتھ کے لیے بھی آپ اس کا سیون کرنا شروع کر سکتے ہیں جیسے کہ ہم نے ویڈیو میں جانا ہے کہ ناریل میں انٹی ویکٹیریل انٹی مائکرو ویل اور انٹی سیپٹک گوڑ ہوتے ہیں اس سے دوستو آپ کی اورل ہیلتھ اور ہائیجین مینٹین رہتی ہے یہ موہ کے اندر پنپنے والے ویکٹیریل کو ختم کر دیتا ہے اور دوبارہ پنپنے سے بھی روکتا ہے اس کے علاوہ دوستو اس کا سیون کرنے سے سانسوں کی بد بھی دور ہوتی ہے اور آپ کی جو اورل ہیلتھ ہے وہ بھی آپ کی بنی رہتی ہے انٹو میں دوستو اسکن کے لیے اور ویٹ لاؤز کے لیے بھی دوستو ناریل ایک بہت اچھا آپشن ہے جس کا سیون کرنا آپ شروع کر سکتے ہیں اسکن سے محاسوں کو دور کرتا ہے اس کے علاوہ آپ کی سکن کو گلوئنگ بنانے کا کام کرتا ہے ایسے میں آپ اس کا سیون اپنے ڈائیٹ میں شروع کر سکتے ہیں وہی اس کا سیون کرنے سے آپ کا وزن بھی کم ہوتا ہے یعنی اگر آپ ویٹ لاؤز کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کا سیون کرنا شروع کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں فائیور زیادہ ماترہ میں ہوتا ہے جس سے آپ کو بھوک کم لگتی ہے اور اس سے آپ کو وزن گھٹانے میں مدد ملتی ہے اس کے علاوہ اس میں ٹرائی گلسٹرائٹ بھی ہوتے ہیں جو بوڈی فائٹ کو بون کرنے میں مدد کرتے ہیں تو جیسا کہ آپ نے جانا کی دوستو ناریل کی کئی سارے فائدے ہوتے ہیں جن کا لہب آپ لے سکتے ہیں ایسے میں اگر آپ نے بھی تک ناریل کھانا یا ناریل پانی پینا شروع نہیں کیا ہے تو آج ہی سے آپ کو اس کا سیون کرنا شروع کر دینا چاہیے اس ویڈیو کو لے کر آپ کی کہہ رہا ہے ہمیں کارمنٹ سیکشن میں کارمنٹ کر کے ضرور بتائیں ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کو شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تب تک کے لیے آپ سبی کا دھنیواد